بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے دو ایمشوز کے حوالے سے خاور مانکہ کی درخواست خارج کر دی گئی ہے جسٹس میاں گل حسن رنگزیب صاحب کی جانب سے عدد نکاح کیس میں یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو کیس تھا وہ خارج ہو گیا ہے جبکہ دوسری جانب جو جج افضل مجوکہ صاحب کے فاس اپیلوں پر سمات تھی اس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جسٹس موسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ایک توہین آمیز مہم شروع کی گئی تھی اس پر نوٹس لیا گیا تھا کنٹیمٹ آفٹ کورٹ کا اس پر تین رکنی بینچ نے سمات کی آمیر فاروق صاحب کی سربرائی میں اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن رنگزیب صاحب اور جسٹس عرباب محمد طاہر صاحب تھے سمات کے دوران پیمرا کے وکیل کی طرف سے پروگرام کا ٹرانسکریپٹ اس میں تلت حسین جو صافی ہے اس کو نوٹس کیا گیا تھا اور مطیولہ جان کو نوٹس کیا گیا تھا اور پیمرا کو تو ٹرانسکریپٹ جمع کروا دیا گیا ہے پیمرا یہ معاملہ کونسل آف کمپلینٹ کو بھیج رہی ہے پیمرا کا کونسل آف کمپلینٹ سمہ ٹی وی پر چلنے والے پروگرام کی حد تک معاملہ دیکھ سکتا ہے جسٹس نے کہا پیمرا نے جو کرنا ہے وہ آزادانہ کرے ہم اس پر کچھ ہدایت نہیں کریں گے ہم کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے نہیں روک سکتے پاکستان کا قانون ہر شہری کو ریفرنس دائر کرنے کا اختیار دیتا ہے مقدمات کی ریپورٹنگ کریں لیکن فیصلہ نہ سنا دیا کریں وکیل پیمرا نے کہا کہ نجی ٹی وی کا پروگرام ہمارے دائر اختیار میں آتا ہے چیف جسٹس نے ریمار دیا ہم کوئی ڈیریکشن نہیں دے رہے آپ آزادانہ اس معاملے کو دیکھیں ہم کسی شہری کو کمپلینٹ فائل کرنے سے نہیں روک رہے ہم اس کے تناظر میں مہم کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی معاملہ زیر التوا ہے تو اس کی ریپورٹنگ کریں لیکن ججمنٹل نہ کریں آپ خود ہی فیصلے نہ سنا دیں فیصلہ ساز جو ریپورٹنگ نہ کریں وکیل پیمرا نے کہا کہ پیمرا کی طرف سے پروگرام کا ٹرانسکرپ جمع کروا دیا گیا ہے صافی مطیبلا جان نے پروگرام کا ٹرانسکرپ جمع کروا دیا عمر فاروق صاحب نے کہا کہ ازادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کی تذہیق نہیں ہونی چاہیے وکیل پیمرا نے کہا بہت سے صافیوں نے وی لاغز کر کے عدالتی کاروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جب کوئی ایسا سوال ہو جائے تو آسان راستہ ہے کہا جائے نو انسر جب سپریم جیڈیشل کانسل کسی جج کو سزا سنا دے تو وہ الگ بات ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اب بھی پتہ نہیں موسیٰ نختر کیانی کتنے کیسے سن کر فیصلے کر رہے ہیں جسٹس میاں گولہ صلی اللہ رنگ زیبن نے رماغ دیا کہ آپ کسی جج کے خلاف بات کریں یہ بات جہن میں رکھنی ہے جج آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا جو خود دفاع کرے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے کہا ہم کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہے یہ سادہ توہین عدالت کا کیس ہے کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے یہ ہمارا دیر اختیار نہیں ہے ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ توہین عدالت نہیں کرنی ہمارا دیر اختیار یہ ہے کہ اس بات کا تیجن کیا جائے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی سات مئی کو ججس کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کی گئی تھی اور جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا تھا کہ بدنیتی کی بنیاد پر مہم شروع کی گئی ہے اسی طریقے سے چھ مئی کو جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھا تھا ان کے خلاف جو کاروائی کی جا رہی تھی اور وہ جو سارے کے سارے معاملات تھے وہ ان کی فیملی کا ڈیٹا اور بہت ساری چیزیں تھی جو ہمارے سامنے آئی تھی دوسری طرف آج مرکسی اپیلوں پر سماعت ہوئی ہے سلمان صفدر صاحب نے بڑے ہی منجھے ہوئے دلائل دیئے ہیں اور یہ خاور مانکہ سے جو کیس ہے عدد نکاح کیس ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خاور مانکہ کی ایک پریس کانفرنس چونکہ جب عدالت سے عدالت نے ان کو جسٹس میاں گولسن اور انگزیب صاحب نے نکال دیا اور عدالت کی جانے سے کیک آؤٹ ہو گئے اور عدالت نے ان کی درخواست کو خارج کر دیا اب پھر وہ پریس کانفرنس اور آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ جو دعویٰ کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کمپلینٹ فائل کی ہو کوئی عام آدمی ہو اور جو خود جس کے اوپر انٹی کرپشن کے مقدمات ہوں اور سٹیٹ کہے کہ جی اس نے کوئی ریاستی جو خزانہ اس کو نقصان پہنچایا اور اس پر بقیدہ انٹی کرپشن کے مقدمات ہوں یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تو ان کے ورنٹ گرفتاری سائی وال کی انٹی کرپشن عدالت جو جاری کیے تھے اور سلمان اکرم راجل صاحب کتنی دفعہ اپنے آرگومٹس میں کہہ چکے ہیں کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو پندرہ دن کے بعد ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تو ساتھ ہی انہوں نے کمپلینٹ فائل کر دی اب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمران خان پر کیچڑ اچھا رہے ہیں پہلے ان کی مرضی کا جج ہٹایا گیا پھر نئے جج جائے ان کو بھی ایک مہینے کا مزید ٹائم دیا گیا عمران خان کی اپیلیں پہلے تین مہینے فیصلہ نہ سنایا گیا عمران خان کے خلاف تین دن میں کیس رات کے گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک سماعت کر کے مکمل کیا گیا جج عدد کے کیس میں کوئی دشتگردی کا کیس نہیں تھا عدد کے کیس میں ایک پریوٹ کمپلینٹ پر جیل جاتے تھے اور جیل میں جا کے سماعت کرتے رہے سارا کچھ ہوتا رہا اور سب کچھ خاور مانکہ کے لیے ہوا اور پھر بھی وہ نراز ہے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا اور آپ انتازہ لگائیں ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی بھی لائیو چلا رہا ہے یہ آپ وہ کتنا طاقتور ہوگا آپ خود انتازہ لگائیں اچھا ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ صاحب نے سماعت کی آج سلمان صفدر صاحب جو بشرا بیگم کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے دلائل دیئے اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ جو میں سلمان اکرم راجع صاحب کے دلائل ہیں ان کو ہی اپناتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنی جو دلائل ہیں جو میں خود اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا آغاز کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ پوائنٹس ہیں اس پر عثمان ریاض گل اور کچھ پر ختیجہ صدیقی دلائل دیں گی میں سب سے پہلے سیاسی انتقام کے حوالے سے بات کروں گا بشرا بی بی عمران خان کی بیوی ہیں اور عمران خان سابق وزیر آزم ہیں بشرا بی 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 ہونے کی وجہ سے سیاسی انتقام کا سامنا کر رہی ہیں عمران خان کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں ان میں یہ ایک اہم کیس ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس سیریز میں چل رہے ہیں سارے کیسے صرف و صرف سیاسی انتقام کے علاوہ کچھ نہیں ہیں اس کیس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی بھی کیس زیر التوا نہیں ہے سلمان صفدر صاحب نے دلائل دی کہ خواتین کا معاملہ خواتین جانتی ہیں میرے استداء ہے کہ کچھ خواتین باہر کھڑی ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس پر جج نے ریماغ دیا میں نے کسی کو نہیں روکا اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ انتسامیاں کے پاس اختیار ہے بعد ازاں وکیل نے کہا کہ دلائل میں میرا دوسرا نکتہ عوامی تاثر ہے عدت میں نکاح کو جرم میں شامل نہیں کیا جاتا پہلی بار میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب مقدمات میں سے صرف عدت والا کیس ہے جو کہ بہت بےہودہ ہے ہم نے دیکھا کہ ریکووری کیسز میں ملزم کی جگہ بھائی باپ وغیرہ کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف جذباتی اخلاقی طور پر کمزور کرنا ہوتا ہے سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ بھی کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جب سزا دلانی ہو تو رات کے وقت بھی عدالت لگتی ہے اب دس دس دن دور بھاگا جا رہا ہے خاص طور پر اس کیس میں قانون کا مزاق اڑایا گیا ملک میں شادی اور طلاق روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں مگر ایسا کیس کبھی نہیں دیکھا اجمل کساب بینظیر کیس ممتاز قادری کیس جیل میں ہوتے رہے مگر ایسا کیس کبھی نہیں ہوا کہ ایک پرائیوٹ کمپلینٹ پر ایک عام آدمی کی کمپلینٹ پر پوری عدالت چل کے جائے جیل میں اور جیل ٹرائل ہو ان کا کہنا تھا میاں بیوی کا کیس اگر تھانے میں بھی آ جائے تو اسے ذاتی طور پر حل کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے مگر ٹرائل کرنے والے جد صاحب نے رات گئے تھا اگر عدالت لگائے رکھی ایسے کیسز میں پروسیکیوشن نے صرف ملک کی خزانہ ضائع کیا ہے سابق وزیراعظم کے خلاف صاحب سے پہلے کرپشن ڈھونڈی جاتی ہے وہ نہیں ملتی تو اس کیس کی طرف آتے ہیں ایک بات کی تسلی تو ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی دوسری کرپشن وغیرہ ان کو نہیں ملی سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیا کہ پہلی شکایت حنیف نامی ایک بندے نے کی اس کے بعد خواب رمانکہ نے شکایت درج کروائی حنیف نے کہا کہ فراڈ اور جال سازی ہوئی ہے جس پر زوان عباسی نے درستگی کرائی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوئی دونوں شکایت میں محمد حنیف اور خواب رمانکہ کے وکیل اور گواہ ایک ہی تھے جرہ کے دوران دو گواہان نے اس چیز کو قبول بھی کیا کہ وہ پہلے والی درخواست میں بھی تھے وکیل نے بتایا کہ شکایت میں چار سو چینوے اور چار سو چینوے بی کا ذکر کیا گیا ہے آدھا الزام چار سو چینوے ہی کی وجہ سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے سیکشن چار سو چینوے کے تحت سزا غلط دی گئی اپیل کیوں سننی ہے جب جرم ہی نہیں لگتا فراڈ اور دھوکہ ہو جائے تو میاں بی بی میں سے ایک ملزم اور ایک مدعی ہوگا اس کیس میں میاں بی بی دونوں ملزم بنے ہوئے ہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کو ورغلا کر دھوکہ دے کر شادی کروں فراڈ میں ایک پارٹی دوسری پارٹی پر کیس کرتی ہے مگر یہاں پر کوئی حنیف کھڑا ہو جاتا ہے ان کا کیا یہ جرم قابل قبول ہے کس کے ساتھ ہوا ہے یہ فراڈ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی شادی شدہ زندگی خوشی سے جی رہے ہیں بشرا بی بی کے وکیل نے بتایا کہ قانون کہتا ہے کوئی دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے تو سات سال قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے خاور مانکہ اور بشرا بی بی کی انیس سو انانوے نائنٹین ایٹی نائن میں شادی ہوئی مجھے نکاح نامہ ہی نہیں ملا یہ تو دستاویزات کا کیس ہے آپ کو دن گننے میں لگا دیا لیکن مدعی نے اپنے دن تو بتائی نہیں کہ کب کیا ہوا یہ نہیں بتایا کہ کب عمران خان کو دیکھا اور کب گھر سے نکالا مجھے تاریخ تو بتائیں فرق ہوگی کو نکال دیا گیا تین اور بندوں کو بھی کیس سے نکال دیا گیا اس کے بعد آدھا کیس تو ختم ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ سات آٹھ واقعات بتا دی اس کی ٹائم لائن نہیں دی سال تک نہیں بتایا کہ کب کیا ہوا شکایت کنندہ کا موقف عدد کا دورانیہ پورا ہونے کا نہیں رجوع کے حق کا ہے کہہ رہے ہیں آدھے دل سے طلاق دے دی لیکن ادھر تو تین مرتبہ ہے کام تو پورا ہے وکیل سلمان صفدہ نے کہا کہ خواب رمانکہ نے نہیں بتایا کہ کس تاریخ کو عمران خان کو گھر سے نکالا اور کس کے سامنے نکالا عمران خان خواب رمانکہ کا گھر آتا رہا لیکن کب کا باترہ کچھ نہیں بتایا گیا خواب رمانکہ نے صرف لیٹ آورز میں عمران خان کی بشرا بی بی کو کال کا بیان دیا مگر اس میں کوئی بھی وقت نہیں بتایا ٹائم لائن کا کیس ہے مگر واقعات میں کوئی تاریخ دن وقت سال نہیں بتایا گیا پوری فیملی میں کوئی عدالت میں پیش نہیں ہو اور ابھی جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو عمران بشرا بیگم کی پہلی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے جو قرآن پاک پر حلف دیا تو اس کو خود تسلیم کر لیا کہاں جی انہوں نے وہ میری بیٹیاں ہی تھیں جنہوں نے حلف دیا انہوں نے کہا کوئی اور ان کی بیٹوں میں سے نہیں آیا بیٹیوں میں سے کوئی گواہ نہیں بنا اون چودری کا کیا لینا دینا تھا کہ وہ اس میں گواہ بنا جاج نے کہا کہ میں تین بج کے انتیس منٹ تک ساڑھے تین بجے تک ٹائم ہے تین بج کے انتیس منٹ تک کیس سنوں گا سلمان صفدر نے کہا جناب ٹرائل میں تو رات کے دس بجے بھی کیس سنا جاتا رہا جب آپ اتنے ٹائم کے پابند ہیں تو صرف اسی بنیاد پہ ہی آپ اس سزا کو کل ادم قرار دیں جو رات کے دس گیارہ بجے تک جیل میں سمات ہوتی رہی بہرحال اس کے بعد عدالت کی جانب سے جو تفصیل جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے تو کل گیارہ بجے دوبارہ سمات ہوگی اور کل دوبارہ دو گھنٹے مزید دلائل ہوں گے سلمان صفدر صاحب کے اور اس کے بعد خاور مانکہ کے وکیل ہوں گے خاور مانکہ پہنچے تھے اسلامت ہائی کورٹ میں کہ جو ایک ماہ کا آپ نے ٹائم دیا اس میں نظر ثانی کی جائے اور مجھے مزید ٹائم دیا جائے یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے اور یہ جج پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے میاں گلسن اور اگزیب صاحب نے سمات کی خاور مانکہ کے معاون وکیل نے کہا کہ سینئر وکیر عظمان عباسی سپریم کورٹ میں مصروف ہیں کیس میں کچھ دیر کا وقفہ کر دیں اس پر عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دیا کہ خاور مانکہ کے وکیل نے لکھا ہے کہ وہ زیارت کے لیے عراق جانا چاہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ زیارت کے لیے جانا ہے اس کے لیے ایک ماہ کی ڈائریکشن ختم کی جائے جسٹس میان گلسن اور اگزیب صاحب نے ریماغ سیئے کہ ساڑھے گیارہ بجے کیس دوبارہ ٹیک اپ کریں گے رزمان عباسی آگئے تو ان کے دلائل سنیں گے اگر خاور مانکہ کے وکیل نہیں آتے تو ریکارڈ دے کر فیصلہ کر دیں گے وکیل سلمان اکرم نے کہا کہ آج نو جولائی ہے اور بارہ جولائی تک فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے سمات دوبارہ وقفے کے بعد شروع ہوئی اور سمات کے آغاز پر خاور مانکہ کے وکیل رزمان عباسی عدالت میں پیش ہو گئے بشرا بی بی کی جانب سے سلمان اکرم راجہ اور عثمان ریازگیل عدالت میں پیش ہوئے جس سے میاں گل حسن اور اکزیب نے رمازیہ کے عدالت اپنے ہر آرڈر کو ٹھیک کر سکتی ہے وکیل رزمان عباسی نے کہا کہ کرمنل کیسز میں اس عدالت کے پاس زمانت دینے اور واپس لینے کا اختیار ہے سپرداری کے معاملات میں بھی عدالت ریلیف دے اور واپس لے سکتی ہے وکیل درخواست گزار نے مختلف عدالتی حوالے دیئے بعد ذہا عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے میں نے جبکہ بشرہ بی بی کی جانب سے سلمان صفدر صاحب نے اپیل پر دلائل دے دیئے تھے دو جولائی کو میں نے عمران خان کی جانب سے دلائل شروع کیے میاں گل حسن اور اکزیب نے سفظار کیا کہ سلمان صفدر نے ابھی تک اپنے دلائل شروع نہیں کیے سلمان اکرم راجہ نے بدائے کہ سلمان صفدر عدالت میں موجود ہیں اور پرسپ پارٹ کے دلائل ان کے ہو چکے ہیں کر دی اور ہونا کہا کہ ہم آج بھی ٹرائل کورٹ میں اپنے دلائل دیں گے اس عدالت نے فائنل فیصلہ دیا تھا کوئی عرضی ریلیف نہیں دیا تھا بعد ازہاں عدالت نے عدد کیس میں اپیل کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کی ڈائریکشن پر نظر ثانی اور مزید وقت بڑھانے کی جو کیس اور درخواستی خاور مانے کا کہ اس کو خارج کر دیا جسٹس میاں گلسن اور انگزیب نے سیشن کورٹ کو ایک ماہ کے اندر ہی اپیلوں پر فیصلہ کرنے کا حکم برقرار رکھا ہائی کورٹ پہلی سیشن کورٹ کو مرکزی اپیلوں پر ایک ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر چکی ہے آج نو مئی ہے بارہ جولائی تک عدالت کے پاس ٹائم ہے یہی دو دن ہے عدالت نے ہر صورت بارہ جولائی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور کل فائنل سمات مکمل ہو جائے گی جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات